لون کا تعلق ہے پرائیوٹ مسلم بینک سے لون لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید سمجھا ساید نہیں پایا تھا تو بعض کو کچھ غلط فہمی بھی ہوئی لیکن پھر میں کلیرلی عرض کرنا ہوں آپ کے خبرت میں کہ پرائیوٹ مسلم بینک مثلا الحبیب ہے حبیب میٹروپولیٹن ہے یہ پرائیوٹ مسلم بینک سے ہیں ان سے اگر آپ لون لینے چاہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں شرعی طور پر کوئی اس کی ایسی شکل نہیں بنائی جا سکتی کہ جس میں یہ صحیح ہو جائے یہ لون ایڈ اینڈ سودی کرز کے اوپر جا کے ختم ہوگا اور سودی کرز کا مطلب کیا ہے وہ ساری روایات کہ جو سود کی مضمت کے لیے آ رہی ہیں وہ سب ہمارے کو یہاں سے آ کے پکڑ لیں اور ہم بھی اس سود کے مجرم قرار پائیں گے پس سودی اعتبار سے یہ معاملہ سودی معاملہ بن جائے گا پرائیویٹ مسلم بینک سے لون لینے کا معاملہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لہذا یہ چپٹر تو کلوز اب بچتے ہیں مار پس تین آپشن آیا ہم گورنمنٹ بینک سے لون لے سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں لون لے سکتے ہیں مگر لون کی نیت سے نہیں لیں گے وہی جو شروع میں بیان کیا کہ یہ گورنمنٹ کے مال کو آگاستانی کیونکہ مجھول المال سمجھتے ہیں اور مجھول المال میں ایک فقی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے تو آگا نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے حکومتی بینک سے لون لینے کی تو آپ جو پیسہ وہ لون وہ تو اپنے اعتبار سے لون ہی دے رہے ہیں آپ کو وہ اپنے اعتبار سے کیا دے رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں وہ آپ کا سردر نہیں ہے آپ کیا لے رہے ہیں یہ آپ کا سردر دیں آپ لون کی نیت سے نہیں لیں گے آپ اس مال کو مجھول المال کی نیت سے آگا کی اجازت سے قبض کریں گے مثلا آپ گئے انہوں نے آپ کو دیا دی ایک لاکھ اپنے لون اپلائے کیا انہوں نے یہ ایک لاکھ اپنے آپ کے ہاتھ نے دیا تو آپ یہ تصور نہ کریں کہ آپ مثلا کسی مثلا حبیب بینک اگر یہ سیمی گورنمنٹ ہے تو میں اس سے جو ہے لون لے رہا ہوں یا نیشنل بینک جو گورنمنٹ بینک ہے اس سے میں لون لے رہا ہوں لون کی نیت نہ کریں آپ آپ قصد یہ کریں کہ میں کیونکہ مجھول المال سمجھتا ہے میرا مجھتے تو میں اس کو مجھول المال کی نیت سے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اجازت دی تو ان کی اجازت میں میں اس کو لے کر استعمال کر رہا ہوں ان کی طرف سے استعمال کر رہا ہوں اب استعمال کر لیا آپ نے استعمال تو کر لیا آپ نے لیکن ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اب آپ کو فرض کریں دس دس ہزار کی وجہ گیارہ گیارہ آزار کی قسط بھرنی ہے ایک ایک ہزار آپ کو ایکسٹر دینے اب یہ ایک ہزار ایکسٹر دینے پر آپ مجبور ہیں کیوں مجبور ہیں اتنے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا بینک والے پنکریں گے بندہ بیزیں گے پولیس بیزیں گے پرچہ کٹوا دیں گے بلاخر آپ کی معاشرے میں عزت عبرو ہے محلے میں عزت عبرو ہے مللنگ میں عزت عبرو ہے آپ کی عزت عبرو جو ہے وہ دعو پر لگ جائے گی اگر آپ نے یہ پی نہیں کیا تو تو جو بھی مال انسان اپنی عزت عبرو کو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اس کا جائز خرچہ مانا گیا لہذا اب یہ جو مال آپ دے رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو لون لیا ہی نہیں ہے نا آپ کی نیت کیا تھی مجبور مال کی لون تو آپ نے لیا ہی نہیں ہے تو آپ سوٹ تھوڑی دے رہے ہیں آپ تو جو مال دے رہے ہیں اپنی عزت کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو یہ جو آپ خرچہ کر رہے ہیں اگرچہ وہ یہ سمجھ رہے کہ آپ سود دے رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان نیا علمو بما لا تعلمو میں وہ دارتا ہوں جو وہ نہیں جانتے درست لہٰذا آپ کی نیت کیا ہے آپ کو معلوم ہے آپ جو دے رہے ہیں وہ اپنے عزت بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے یہ اضافی آپ دے سکتے ہیں بالکل اتمنار اور سکون کے ساتھ سوئیں اور یہ مت سمجھیں کہ آپ نے سود دیا ہے یہی گورنمنٹ سمی گورنمنٹ کا ہے یہی گورنمنٹ بینک ہے دونوں کیونکہ مجھول المال کے حکم میں آتے ہیں تو دونوں کا حکم یہی ہے تیسرا بینک جس سے آپ لون لے سکتے ہیں وہ ہے کافر بینک اگر کافر بینک آپ کو لون دے رہا ہے تو آپ کافر بینک سے لون کافر کے مال لینے کی نیت سے وہ آپ نے بھی لون کی نیت سے نہیں لیں گے آپ کیوں لے رہے ہیں اس لیے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ کافر کا مال اگر وہ آپ کو دیرے استعمال گلٹ آپ لیں کھائیں کیا ایس کریں اور اگر آپ بچا سکیں کہ نہ دیں ایکسرا تو بچا لیں لیکن مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بچا نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ بھی وہی کہانی جو ابھی گورنمنٹ بینک میں سنائی ساری یہاں پہ بھی آئے گی بندہ آئے گا فون کریں گے پولیس آئے گی پرچہ کٹے گا یہ ساری مشکل آتے ہیں اور محلے میں رہتے ہوئے کسی کے گھر میں پولیس آئی بلافظر اس کی عزت کے اوپر حرف آتا ہے تو اب یہاں پہ بھی جو یہ پیسے ایکسرا دے رہے لون تو اس نے لیا ہی نہیں اس نے تو کافر کا مال سمجھ گئے اٹھایا ہے اب جو یہ ایکسرا دے رہے تو یہ ایکسرا اس اپنے عزت بچانے کے لیے خرص کر رہے لہذا یہ اس کا جائز خرچہ مانا گیا جب جائز خرچہ ہے تو نہ کوئی حرام نہ کوئی گناہ لہذا یہ بھی اس کے لیے صحیح ہو جائے گا پس لون لینے کا جہاں تک تعلق ہے پرائیوٹ مسلم بینک کے علاوہ باقی تینوں بینکوں سے لون لیا جا سکتا ہے صرف آپ کو تھوڑی نیت اپنی چینج کرنی پڑے گی کہ لون کی نیت کی بجائے اگر کافر بینک ہے تو کافر کا مال لینے کی نیت سے اور اگر یہ گورنمنٹ بینک ہے یا سینی گورنمنٹ بینک ہے تو مجھول المال کی نیت سے اس مال کو آپ اغز کریں گے اور اس کے بعد پھر جو زیادہ آپ کو دینا پڑے گا جو چوتھا مرحلہ تھا اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ آپ اپنے عزت و عبرو کے تحفظ کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں میرا بھی خیال کہ اس پر کچھ اور یہاں پر بینکنگ کے حوالے سے بچ رہا ہاں البتہ ایک کا چیز اور جو اس کے ملحقات آپ کہہ سکتے ہیں بعض لوگ جی فکس اماؤنٹ رکھواتے ہیں تو فکس کا بھی یہی مسئلہ ہے فکس رکھوا کے آپ رکھوائیں یا سیونگ رکھوات میں رکھوائیں جو فکس نہیں ہوتا دونوں کا مسئلہ ایک ہی جیسا کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اسی طریقے سے مسئلہ ان فارس کریں کہ بعض لوگ جو ہے وہ سیونگ سرٹیفیکٹس لیتے ہیں تو سیونگ سرٹیفیکٹس کا بھی تقریباً یہی مسئلہ ہے اگر آپ نے گورنمنٹ کے سیونگ سرٹیفیکٹس لیے ہیں انڈی ایف سی وغیرہ یا قومی بچن وغیرہ کے تو وہ کیونکہ گورنمنٹ کے ہیں تو جو پروفٹ میں لے گا آدھا آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا اگر وہ کسی پرائیوٹ بینک سے آپ نے کوئی ایسے سرٹیفیکٹس بنوائیں تو وہ پورے کا پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے کافر بینک سے بنائیں تو بھی پورا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے مجھول آہ گورنمنٹ کیا کسی سیونگ گورنمنٹ بینک کے سرٹیفیکٹس خریدیں تو اس میں پھر وہی ریشو کے سافت سے سیونگ گورنمنٹ میں اور پورے کا آدھا جو ہے وہ گورنمنٹ کے آہ سرٹیفیکٹس پر آپ کو اصل سٹیفیکٹ پر نہیں کیونکہ وہ تو آپ کا اپنا ذاتی مال ہے جو پروفٹ ملے گا یہ ساری بحث پروفٹ کی ہے جو پروفٹ کا عادہ آپ کو وہاں پر دینا ہوگا یا جو بھی ریشو ہے اگر وہ سیمی گورنمنٹ ہے تو اس ریشو کا عادہ آپ کو دینا پڑے گا موسیقی